پاکستان کی مضبوط افواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو نفرتوں کا بیانیاں آپ ان کی سیریز ملا کر دیکھیں کہ جب پاکستان میں سعودی اربیہ پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں پر تیزی آتی ہے جب پاکستان میں یو اے ای اور ترکیہ کی انویسمنٹ آتی ہے یا پاکستان میں ایران پاکستان تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ایران کا پاکستان آیا ہوا تھا جس کی تقریب کانسلیٹ میں تھی میں خود اس میں شریک تھا اس میں ایران سے جو 50% ایران کی ایکسپورٹ کرنے والے بزنسمنٹ تھے وہ آئے ہوئے تھے تو آپ دیکھیں کہ یہ تانے بانے جا کر وہیں جا کے جڑتے اور ملتے ہیں جہاں پاکستانیوں کے لیے پاکستانی معیشت کے لیے کوئی اقدام اٹھتا ہے یہ نہیں چاہتے ہیں رو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے ہو لیکن ہمیں آنکھ کھولنی ہے پوری قوم کو آنکھ کھولنی ہے کہ جو نفرتوں کا بیانیاں لے کر حالیہ ہمارے چہلم والے دن اس سے ایک رات پہلے جس طرح ایک سوچی سمجھی سازش بنی گئی اور ہم نے اسے ناکام بنایا اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے تمام اہل تشریب بھائیوں کا ہمارے تمام اہل سنت کے بھائیوں کا کہ انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا اور بڑی سمجھداری اور گردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چنگاری کو وہیں تفن کر دیا جسے بیرونی طاقت آگ لگا کر بھڑکا کر اس شہر میں بھی فسادات کرانا چاہتے ہیں اور یہی کڑی جا کر ملتی ہے بلوچستان میں جہاں پر میں ایک مخصوص گروپ اور ٹولا رو کی پشت پناہی کی وجہ سے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو کہ آپ سب نے اس کی فوٹیج دیکھی اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے قوم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کے جو جوان ہیں وہ کب تک شہادتیں دیں کب تک یہ نفرتوں کا بیانیاں مخصوص سیاسی جماعت کے درو پاکستان میں پھیلایا جائے گا ایک مخصوص بیانیے کے تحت افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور اور بدنام کیا جائے گا اب یہ قوم سمجھ چکی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفہ دیا ہے حافظ آسم منیر جو کہ پاکستان کے حافظ قرآن سبے سلار ہے انہیں اب آگے بڑھ کر ایسی دشمن قوتوں کو موتوڑ جواب دینا ہوگا جو ہماری معیشت کی دشمن ہے جو ہماری معاشرت کی دشمن ہے اور یہ جو بلوچستان میں بار بار یہ ہمارے بلوچی بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نفرت اور اس طرح کی بربریت کر رہے ہیں یہ اب ناقابل پرداش ہیں جہاں معیشت سے تعلق رکھنے والے لوگ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کے ہر بڑے بزنسمنٹ کا مجھے ٹیلی فون آیا ہے میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں سبھی نے یک آواز ہو کر کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں ہم افواج پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اور اب بہت ہو گیا یہ شہادتیں یہ جوانوں کی فوجیوں کی ہماری افواج کے جو دھروں پر جاتے ہیں یہ ظلم اور پھر ہمارے معصوم شہری اور نفرت کا بیانیا یہ بتایا جائے کہ اتار کر آئیڈی کارٹ چیک کر کر شہید کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے یہی سازش کا پہلا پہلا جز ہے کہ آپ بلوچوں اور پنجابیوں اور سندھیوں کے درمیان نفرتیں بونے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ بلوچی ہمارے بھائی ہیں بلوچ ہمارے بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے محافظ ہیں یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی ایک غیرتمند بلوچ اس قسم کی بزدلانہ کاروائی میں شریع کو یہ فسادی ہے فسادی ہے فسادی ہے